اللہ اکبر کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے ایک علی کا پاک سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر حضرت مولا علی نماز پڑھتے ہو ایک علی کا پاک سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے سنتِ پیغمبر آزم ہے یہ سجدے کا دور سنتِ پیغمبر آزم ہے یہ سجدے کا دور کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجد ہے ایک وہ سجدہ ہے کہ سرکار سجدے میں ہے اور امام حسین سرکار کے کل نبی آنکے پیٹھا ہے کانو پہ حسین مسجد نبی ہے رسول اللہ کا سر سجدے میں ہے حضور پڑھنے ہیں سبحان ربی سبحان ربی خیال آیا اگر میں نے سر کو اٹھایا تھا تو یہ میرا شہزادہ کہیں گرم ہے اسے چھوٹ نہ لگتا ہے اب رسول کی کال تو اللہ سے ملی ہوئی تھی یعنی سر اٹھاتا ہو تو یہ گرتا ہے اگر نہیں اٹھاتا تو سجدہ لمبا ہوتا ہے قدرت کی آواز ہے ماغوب سر نہیں اٹھا سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا سبحان اللہ سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے اب میرا سوال ہی ہے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا جب انہوں نے دکھا کہ نماز میں نبی کا تصور آ جائے تو نماز توٹ جاتی ہے جنا کا خیال آئے ہو جاتی ہے بحل کا خیال آئے ہو جاتی ہے حضور کا خیال انہیں توٹ جاتی ہے میں کہتا مولوی اپنے اکل کا حلال کرا اب بتا رسول کی نماز میں کس کا خیال ہے رسول اللہ کی نماز میں کس کا خیال ہے کیا رسول کی نماز میں دنیا کا خیال آ سکتا ہے نہیں آ سکتا تو پھر غریب نماز نے سچ کہا تھا دین استوس ہے سعودیہ کے ریال پہ پھرنے مانا مولنا بھی یہ جرت نہیں کر سکے گا وہ کہے کہ اس رسول کی نماز میں دنیا کا خیال جب نہیں تو پھر کس کا خیال تھا حسین کا خیال تھا اب رسول کے ذہن میں دو تصور تھے ایک خدا کا دوسرا حسین کا سبحانہ ربی یا لادہ رب کو یاد کر رہے ہیں تصویعیں زیادہ پڑ رہے ہیں ستر تصویعیں پڑی کیوں؟ حسین کا تصور ہے سجدہ رسول کا سر سجدے میں اور دو تصور ایک تصور خدا کا دوسرا تصور حسین کا رب نے کہا مابو سر نہیں اٹھانا دنیا کا پتا چل جائے میری یاد بھی عبادت ہے حسین کی یاد بھی سبحان اللہ قرآن تکبیر اللہ وکبر قرآن رسال قرآن حیدری قربہ اہد سنہ اللہ اکبر حضرت اکبیر سجد نصیر قربہ اٹھانی شانسیر کہتے ہیں جس کی جرت پر جہاں میں رنگ و بو سجدے میں ہے سبحان اللہ جس کی جرت پر جہاں میں رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمض آشنا ہے سر ہو سجدے آج وہ رمض آشنا ہے سر ہو سجدے میں ہے پانے آدھے بندگی اللہ کا ایک عبد خاص پانے آدھے بندگی اللہ کا ایک عبد خاص حسب حکم فابدو وس جدو سجدے سبحان اللہ حسب حکم فابدو وس جدو سجدے میں ہے اور حد کر دی پیر نصیر رحمت لی کیسا عبد ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا کیسا عبد ہے ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں سر میں درد ہو نماز چھوڑ جاتے ہیں حسین سے بڑھ کر کون مجبور تھا اس کے بچے بیمار نہیں تھے لاجب پڑی ہوئی تھی کیسا عبد ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا کیسا عبد ہے کہ مقتل کے مسلح پر کھڑا کیا نمازی ہے کہ بے خوفِ عدو سجدے میں ہے کیا نمازی ہے کہ بے خوفِ عدو سجدے میں ہے یا حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام یا حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے ابن زہرہ تیری شان عبادت کو سلام آج تُو خالق سے اپنے روبرو سجدے میں ہے آج تُو خالق سے اپنے روبرو سجدے میں ہے اور یہ شرف اس کو ملا تیرے علاوہ عبادت قتل کہہ آج میں حسین ہے جس کو یہ شرف ملا یہ شرف اس کو ملا تیری علاوہ بادت قتل سر ہے نیدے کی بلندی پر لہو سجدے سر ہے نیدے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے سر ہے نیدے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے سر کو سجدے میں کٹا کر کہ گیا زہرہ کلا کچھ اگر ہے تو پشر کی آبرو سجدے میں ہے کچھ اگر ہے تو پشر کی آبرو سجدے میں ہے اور وقتے میں جا کی ہاتھ کھتی ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و محبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے عابد و محبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے حضراتِ مہترم نمازِ زور کا وقت ہے اور امام نے آخری سجدہ خنجر کی نیچیاں شمر کا خنجر گلے پہ چال رہا تھا تسبیح جاری تھی امام نے محسوس کیا کہ کسی نے میرا سر اپنی گود میں رکھا میری ظلفوں میں انگلیاں پھیر کر کسی نے ماتے پہ بوسا کیا خیال آیا یہ تو تیر مارنے والے ہیں خنجر چلانے والے ہیں یہاں بوسے دینے والا کون ہے جب یہ خیال آیا کانوں میں مان کیا والا صحیح پنجابی والا کہتا ہے ماں کی میٹھی میٹھی درد بری آوازہی سونیاں وے لج پہال سپترا سونیاں وے لج پہال سپترا تے کربل دے مہمانا ویک پہچان میں امی تیری ہے ہی تیرا ناو مہمانا مہمانا